اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی ابل قاسم محمد المصطفی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ وآلہ 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 وآ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ سَلَوَاتْ مَا وَلَا سَلَوْا مَا سَلْا مَحْمَدُ وَعَلِهِ مَحْمَدُ گفتگو کا موضوع عقل اور سلسلے کی کچھ اور گزارشات آج پیش کرنا ہے کل بات یہاں تک ہوئی تھی کہ عقل جسم ہے جس کی غزہ کا نام علم ہے اور جس کی وردش کا نام فکر ہے صرف علم ہو تو وہ بھی بدہزمی کر دیتا ہے اور صرف علم بغیر فکر کے جب آتا ہے تو بڑے بڑے پڑھے لکھیں جاہل نظر آتے ہیں یاد رکھیے گا اس لیے جب جب علم کی بات آئے تو فکر کے تائر کو بلند پرواز دیتے رہیے گا اس لیے کہ یاد رکھیے ہم صرف علم کے قائل نہیں ہیں یہی ایک فرق ہے علم تک سب ہمارے ساتھ ہیں فکر پہ آکے سارے مسلمان رکھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 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 فکر سوچ تفکر یہ ہمارا کام نہیں غور کرنا ہمارا کام نہیں ہمارا کام پس جو مل گیا آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر چل پڑو یاد رکھنا آنکھیں بند کر کے چلنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں کان بند کر کے چلنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں مو بند کر کے چلنے والے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ انہیں قرآن میں سمم بکم امی انہوں کہتا ہے اللہ نے بار بار قرآن میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں جانوروں کے پاس تو عقل ہے نہیں اس لیے استعمال نہیں کرتے ایک پروگرامڈ سسٹم ہے بس اسی پہ چلے جا رہے ہیں جتنی صدیاں گزر گئیں اسی سسٹم میں چل رہے ہیں انسان کے اندر عقل رکھی وہ علم بھی حاصل کرتا ہے سوچ کے ذریعے اس علم کے سمندر میں غوتے لگا کر موٹی باہر نکال کے لے کے آتا ہے ہر روز ایک نیا موٹی ایک نئی ریسرچ کی صورت میں سامنے آتا ہے جن کے ہاں ریسرچ کی اجازت ہی نہیں ہے انہیں کبھی جہاز پہ چڑھنا برا لگتا ہے کبھی انہیں سواری اونٹ کے علاوہ کوئی اور ہو تو اچھی نہیں لگتی انہیں کھانے پینے کی چیزوں پہ اعتراض ہونے لگتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں فکر کی اجازت نہیں ہے یاد رکھنا جہاں فکر کی اجازت ہو وہیں پہ حقیقت میں انسان کو انسان بنانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے سبحان اللہ عزیزان کے رامی دوسری چیز جو کل تک ہم جہاں تک پہنچے تھے میں وہیں بات کو لے کر چل رہا ہوں وہ تھی نتق عقل کا جوہر جو ہے وہ نتق ہے اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا تو پانچویں مولا نے فرمایا کہ عقل کو پیدا کرتے ہی سلوات پڑھ لیجی تلیم عقل کو پیدا کرتے ہی پہلا کام جو کیا اسے نتق آتا کیا کچھ گفتگو نتق پہ ہوئی کچھ بات اور کرنا چاہ رہا ہوں آج ایک بات واضح ہو جائے شروع میں ہی کہ جب ہم عقل کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے اور آپ کے لیے اس عوامی مجمع کے لیے بات کرتے ہیں ہم یوں کہوں کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بات کرتے ہیں جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا مقام عقل نہیں ہے ان کا مقام عقل سے بھی بلند ہے بس مجھے آج کی گفتگو اسی پہ سمیٹنا ہے دیکھئے جو چیز انسان اور حیوان میں حد فاصل ہے وہ عقل ہے بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انسان حیوان ناتق ہے ماشاءاللہ ہمارا مجمع ڈاکٹروں کے معاملے میں بہت رچ ہے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور خصوصا جو اس بیماریوں کے اور اس علاج کے بارے میں نامتے ہیں اور یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ڈاکٹر جانوروں کا پیٹ وہ نہیں ہے ویٹ نہیں ہے یہاں پر ویٹ ڈاکٹر لیکن اس کے باوجود اتنا تو سبھی کو پتا ہے کہ جو دوائیں انسانوں کے لئے استعمال ہوتی ہیں یہی دوائیں جانوروں پہ بھی دی جاتی ہیں اور اسی جیسی یہی تقریباً بیماریاں ان کی بھی ہوتی ہیں یعنی جسمانی اعتبار سے فیزیکلی اگر آپ دیکھیں تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی آنکھیں رکھتا ہے ہم بھی آنکھیں رکھتے ہیں وہ بھی ہاتھ پاؤں رکھتا ہے ہم بھی ہاتھ پاؤں رکھتے ہیں وہ بھی چلتا پھرتا ہے دوڑا پھرتا ہے ہم بھی دوڑتے پھرتے ہیں فرق کیا ہے ایک چیز کا فرق بتاگئے کہا انسان میں نتق ہے ہیوانے ہیں ہیوان لیکن نتق ہے اب مجھے ایمان سے بتایا اگر ہم کسی کو ہیوان کہہ دیں کتنی بری بات ہے نا بدتمیزی بدتہزی بھی کہلائے گی انسان کو ہیوان کہہ رہے ہیں لیکن یہ بات فلسفہ تیہ کر چکے اور اس بات میں کوئی کسی قسم کی مزید گنجائش نہیں ہے کہ انسان ہے ہیوان ہی لیکن ہیوانے نتق ہیں بس یہ بات ذہن میں رہے اسی پہ گفتگو ہے کہ انسان ہیوانے نتق ہے یاد رکھئے گا انسان ہے ہیوان ہی لیکن ایک چیز صرف ایک بات اتنی بڑی ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ جو فاصلہ پیدا ہوتا ہے وہ انسان اور ہیوان جتنا ہوا کرتا ہے یعنی اب اگر کوئی جانور اس بات پہ خوشی منائے کہ ہم بھی انسان ہوئی جیسے ہیں وہ ایک ہی چیز کا تو فرق ہے نا کتنا فرق ہے بھائی ایک ہی بات کا فرق ہے نا وہ نتق ہے ہم غیر نتق ہیں ہے تو وہ بھی ہم جیسے تو کوئی غلط غلط تو نہیں منا رہا نا خوشی بھائی خوشی تو غلط نہیں منا رہا بات تو اس کی ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ عقل نہیں رکھتا اس لیے اس فاصلے کا ادراک نہیں کر سکتا جو اس ایک بات کی وجہ سے حیوان اور انسان میں پیدا ہو گیا اب یہ نہیں کہہ سکتا کوئی جانور کہ جناب دوائی ہے تو وہی کھاتا ہے جو ہم بھی کھاتے ہیں سردی سے بھی لگتی ہے ہمیں بھی لگتی ہے گرمی سے بھی لگتی ہے ہمیں بھی لگتی ہے یہ بھی کھانا کھاتا ہے ہم بھی کھانا کھاتے ہیں تو جب سب کھانا کھانے والے ایک برابر اللہ کی مخلوق سب کھانا کھانے والی ایک جیسی تو پھر جانور انسان بھی ایک جیسے کہہ سکتا ہے ہمارے ہاتھ کئی ایسے بڑے بڑے پڑے لکھے مولوی ہیں جو کہتے ہیں سب ایک جیسے اور اس کی بنیادیں یہی چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ چونکہ ہم جیسے تھے کھاتے تھے پیتے تھے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے تو ہم جیسے اصور ان کا بھی نہیں کیونکہ شروع سے ہی منع کر دیا کہ دیکھو فکر نہیں کرنی یہ ذہن پہ زور نہیں دینا اس کو بالکل ترو تازہ رکھنا ہے جیسے ملا ہے ویسے ہی رکھنا ہے استعمال نہیں کرنا پڑھتے جاؤ رٹھتا لگاتے جاؤ یاد کرتے جاؤ فکر نہیں کرنی اس لیے کہ سوچ اور عقل ہمارے دین میں نہیں ان کے ہاں لیکن یاد رکھنا جن کے ہاں یہ موجود ہے ان پہ یہ لازم ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ فرق کیا ہوتا ہے اور محض کھانے پینے میں محض چلنے پھرنے سے محض اٹھنے بیٹھنے سے کسی کو اپنے جیسا نہیں کہا جا سکتا یعنی ایک بات سے انسان اور جانور کا فرق ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ انسان کے پاس نتک ہے جانور کے پاس نتک نہیں ہے باقی سب کچھ ہے وہی جسم و جسمانیت وہی ہے لیکن وہ جانور بچارہ جانور اس لیے ہے کہ اسے ایک شئے نہیں ملی بس یاد رکھنا اسی طرح سے جس طرح سے ہمارے لیے عقل اور نتک کو میراج قرار دیا اور ہمارے لیے فضیلت قرار دیا اور ہمارے لیے وجہ انسانیت قرار دیا اسی طرح سے جب اللہ نے محمد و آل محمد کی بات کی ہمارے نبی کی بات کی تو کہا میرے حبیب ان سے کہہ دے قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ دیکھو لوگوں میں تم ہی جیسا بشر ہوں لیکن ایک فرق ہے یوہا علیہ مجھ پہ وحی آتی ہے تم پہ نہیں آتی ہے سلامات درہ بابادِ برند پڑھلے میں یہ ایک فرق ہے یہ وہی کیا ہے عقل کیا کرتی ہے کام دو چیزیں لیتی ہے علم لیتی ہے فکر کے حاون دستے میں اسے پیستی ہے اور اس میں سے نئے نئے جوہر تراشتی ہے یہ اقل کرتی ہے یہ دو لفظ ہیں عقل اور حکمت دونوں کا الگ مطلب ہے عقل اور ہے حکمت اور ہے عقل ایک بہت بڑا سمندر ہے اس کے اندر بہت کچھ ہے حکمت سمندر نہیں ہے حکمت اس عقل کے سمندر میں سے جو موتی نکلتا ہے اسے کہا جاتا ہے حکمت اور عقل اور انسان صاحب عقل صاحب نت صاحب عقل یعنی علم بھی لے فکر بھی لے اب جیسا علم مل گیا جب علم لے کے اسے فکر کے کسوٹی پہ کسے گا اس کے اوپر فکر کا زور لگائے گا کچھ بنائے گا لیکن اگر علم میں نقص رہ گیا تو جو پروڈک بنے گی اس میں بھی کہیں نقص رہ جائے گا اگر فکر میں کمی رہ گئی علم ٹھیک بھی ہوا فکر ٹھیک نہ ہوئی پھر کچھ غلط نتیجہ نکل آئے گا کچھ ہو سکتا ہے کیوں اس لیے کہ علم بھی اسی کو حاصل کرنا ہے فکر بھی اسی کو کرنی ہے تب فیصلے ہوں گے یاد رکھنا فرق یہ ہے کہ محمد و آل محمد کے لئے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم علم حاصل کرو تم اس پر فکر کرو بلکہ اللہ نے کہا اے محمد و آل محمد گھبراؤ نہیں علم بھی تمہیں ہم دیں گے نتیجے بھی ہم تمہیں دیں گے اور رسول کے ذریعے اعلان کروایا کہ یاد رکھو جس پر وحی آتی ہے وہ وحی ایسی ہوتی ہے کہ اس علم کے بعد کسی فکر کی ضرورت ہی نہیں ہوا کرتی تھوڑا سا درہا اس کو میں تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی اس میں وضاحت کی کوشش کرتا ہوں وہی وہ شہ وہ چیز ہے وہ جسم ہے کہہ لوں کہ جس کے اندر اسمت ہی اسمت ہے پتہ نہیں آج کی گفتگو کیسے سمٹے کی اور کیا کیا نکل جاؤں گا میں لفظ اسمت آگیا پہلے درہ اسمت کو سمجھ لیجی اسمت ہے کیا بھئی ہر نبی معصوم اور چودہ خصوصی معصوم ہر نبی بھی معصوم ہے یہ چودہ بھی معصوم لیکن اسمت الگ الگ ہے کیسے بیان کروں کہ اسمت الگ لگ یہ بھی یہ بھی سمجھ لینا ہمارے ہاں کوئی بھی چیز ایک جیسی نہیں ہے بھائی یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں بس یہ ایک چیز سب ایک جیسی ہوتی نہیں ایک جیسی نہیں اسمتوں میں بھی فرق ہے آدم کی اسمت اور ہے نوح کی اسمت اور ہے ابراہیم کی اسمت اور ہے موسیٰ کی اسمت اور ہے یاد رکھنا اور یہ سارے نبی مل بھی جائیں تو ان کی نسبت کا مقابلہ ان چودہ کی اسمت سے نہیں کیا جاسے سبحان اللہ سبحان اللہ میں مثال اب کیسے پیش کروں آپ کو ہمارے شبیر بھائی بھی سفید جوڑا پہنے بیٹھے ہیں عدنان بھائی نے سفید شرٹ پہنی ہوئی ہے چاندنی بھی سفید ہے بھائی کا پجامہ سفید ہے کسی بھائی کی شرٹ سفید ہوگی اگر آپ غور کرے نا تو ہے سارے سفید لیکن ہر سفیدی کا اپنا الہدہ ہی ایک رنگ ہے کہلائیں گے سفید لیکن ایک جیسی سفیدی نہیں ہوگی کوئی پوچھا کون سا رنگ ہے کہیں گے سفید لیکن سب ایک جیسا نہیں بورڈ کی سفیدی اور ہے دیوار کی اور ہے کیوں اس لیے کہ ہر چیز کے لیے اپنی قوبت جازبہ ہے جس کے اندر جتنا رنگ کا نکھا رہا ہے سکا اور جو کچھ وصول کیا اب یہ رنگ کی اکل ایسا سائنس ہے کہ جو کچھ وصول کیا اس میں سے کتنا ایمانداری سے پلتا سکا رنگ ہی نکاس ہے بہرل اس پہ گفتگو پھر کبھی ہوگی تفصیل سے رنگوں پہ گفتگو ہو سکتی ہے عصمت ہے کیا حقیقت بھئی عصمت یہ نہیں ہے دیکھیں عقائد پہ گفتگو ہے ساری کی ساری عقل کے حوالے سے عصمت یہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی خدا نہ خاستہ مجبور تھے یا معصومین ہمارے مجبور تھے اور وہ کوئی کام کر نہیں سکتے تھے مثلا چھوٹ نہیں بول سکتے تھے ہاں لیکن نہیں بول سکتے تھے لیکن وہ نہ بولنا جو ہے مجبوری نہیں تھی اختیار تھا یہ عقیدے یہاں درست وہ فرشتے ہیں جو بول سکتے نہیں ان کا نہ بولنا جھوٹ نہ بولنا ان کا جھوٹ نہ بولنا ان کا اختیار نہیں ہے ان کی مجبوری ہے وہ بول نہیں سکتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معصوم جھوٹ بول سکتا نہیں تھا لیکن جھوٹ بول سکتا بھی نہیں تھا ہوا کہیں گے یہ کیا بات ہوئی ہے یہ ایک ہی بات کو گواں گماں کے کہہ رہے ہیں تو بات یہ ہے عزیزو کہ جوہرِ عصمت بھی حقیقت میں علم ہے جوہرِ عصمت کیا ہے علم بہت ساری علم اور عقل عقل پہ ہے اسی حوالے سے درستہ دین تازہ رکھی اور میں جملہ کہوں مشکل سی بات لگ رہے لیکن میں انشاءاللہ مولا کی صدقے میں آسان کرنے کے مولا مجھے صلاحیت دے اور میں پیش کر سکوں دیکھئے ہمارے پاس یہ ڈاکٹ ساب بیٹھے ہوئے ڈاکٹ ساب بیٹھے ہوئے ان کے پاس آپ آ جائیں انجیکشن لگوانا ہے آپ لگا دیں گے فوراں ایک صاحب آ را جائیں وہ کہیں بھئے مجھے بھی لگوانا ہے انسولین کا ہے مسئلہ یہ کہیں گے دوسری سرنج لے کے آؤ بھئی اسی سے لگا دیں کہا نہیں اس آدمی کی سرنج اسے نہیں استعمال کروں گا بھئے ڈاکٹ ساب کیا کر رہے ہیں اب اس وقت سرنج نہیں ہے لگا دیں انجیکشن کیا مسئلہ ہے آپ کو کہیں گے نہیں میں نہیں لگاؤں گا بلکہ شاید کہیں میں نہیں لگا سکتا کیا ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے جن ہاتھوں نے انجیکشن لگانا ہے دوسری سرنج آئے گی تو طاقت آ جائے گی پہلی سرنج ہے تو طاقت نہیں ہے کہیں گے نہیں ہاتھوں نے نہیں روکا ہوا علم نے روکا ہوا ہے ہاتھوں نے نہیں روکا ہوا علم نے روکا ہوا ہے چونکے اب علم آ گیا اچھا یہی ڈاکٹر تھے اب سے کچھ سال پہلے یعنی 20-25 سال پہلے ایک ہی شرنج سب کو ٹھوکے جاتے تھے لگائے جاتے تھے میں نے وہ دور دیکھا ہے میری لائف کا ٹائم میرے سپین میں یہ چیز ہے ایک انجیکشن ہوتا تھا گرم پانی میں ڈالا اسی سے دوسرے کو انجیک اس وقت کیا تھا اس وقت یہ علم موجود نہیں تھا یہ ریسرچ نہیں تھی اب جب علم آ گیا اب وہ کام نہیں ہو سکتا کیا چیز روک رہی ہے ہاتھ نہیں روک رہے اچھا آپ کہیں گے نہیں ہیں ایسے بھی جنہیں پتا ہے پھر بھی وہی کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا ایسے لوگوں کے لئے قرآن کہتا ہے اولائکا کل انعام بلہم ازل جنہیں علم آ جاتا ہے لیکن اس علم کو فکر کے حاون دستے میں ڈالتے ہی نہیں اور کسی ایشی الجھن میں پڑے رہتے ہیں کہ وہ علم بے استعمال ہی رہ جاتا ہے وہ جانور ہیں جانور سے بھی بڑھتا رہے ہیں تو یاد رکھئے گا اسمت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اسمت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ محمد و آل محمد قدرت نہیں رکھتے تھے قدرت رکھتے تھے لیکن جو علم اتا ہوا تھا وہ اتنا پرفیکت تھا کہ اس علم کے بعد اب کوئی غلط کام ہو ہی نہیں سکتا تھا ایسا نہیں ہے انہیں جو اور وہ کیا علم ہے اگر تو حاصل کیا وہ علم ہو تو پچاس سال پہلے والا ڈاکٹر تو یہ کیسے رنچے لگا رہے ہیں پچاس سال گزر گئے پچاس سال میں ویسی لے رہوں فکر جتنے بھی گزر گئے آج کا ڈاکٹر نہیں لگا رہا یہ علم آیا تدریجن آہستہ آہستہ ابھی پتہ نہیں کتنے علم اور آنے ہیں پتہ نہیں کتنے کام ہم کر رہے ہیں جن پہ بعد میں آنے والے ہنسا کریں گے کہیں گے ایسے کرتے تھے وہ لوگ ہاں یہ ہوگا کیوں علم ترقی کر جائے گا دیکھیں نا آج ہم پچھلے لوگوں پہ ہنستے ہیں کہ وہ اہرے وہ ایسی ارکتیں کرتے تھے ابھی میں نے ذکر کیا ایک سرنچہ لگانے کا آپ لوگوں کے لیے ایک ہنسی والی بات تھی کیوں اس لیے کہ آج یہ علم عام ہو چکا کہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں یہ انفیکشنس ہے نہیں ہو سکتا یہ کام اس لیے کیونکہ آج اسٹیبلش ہوا آج علم آیا یہ علم جو ہمیں ملتا ہے وہ تدریجن ملتا ہے یاد رکھیے گا جنہیں اللہ معصوم بناتا ہے انہیں دنیا میں مکمل علم دے کر بھیجتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ بھی عینِ عقل ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ہماری عقل ہمارا علم ہماری فکر کبھی کامی نہ کر سکتے یعنی ہمارا علم جتنا مرضی بڑھ جائے عقل جتنی مرضی بڑھ جائے اس کی کوئی نہ کوئی حد رہے گی وہاں سے آگے وہ نہیں پہنچ سکے گی یہ روز روز بڑھنا ہی بتا رہا ہے علم کا روز نئی ریسرچ آنا بتا رہا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آ جا گیا کہ بس بھئی اب ہو گئی ریسرچ اب ختم ریسرچ ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا یہ کنٹینیوٹی ریسرچ کی بتا رہی ہے کہ علم بڑھتا رہے گا اور بڑھتی وہ چیز ہے جو پہلے کم ہوتی ہے اور انسانوں کا علم بڑھتا رہے گا لیکن جنہیں پہلے دن علم الانسان ما لم تعلم جو کچھ نہیں پتا تھا سب بتا دیا گیا جب انہیں علم بھی مکمل مل گیا اور فقط علم کی صورت میں نہیں ملا انہیں وحی کی صورت میں عطا ہوا اب ان سے غلطی نہیں ہو سکتی اور ہمارے لئے یہ عقیدہ لازم قرار دیا کہ صرف ماننا کافی نہیں ہے معصوم ماننا پڑے گا صاحبِ عصمت ماننا پڑے گا میں کیوں مانے نہیں مانتے ان کے معصوم ہونے سے ہمیں کیا فائدہ ہے ہم تو غیر معصوم ہیں وہ معصوم ہیں یا نہیں ہمیں کیا فائدہ نہیں انہیں معصوم ماننا پڑے گا اگر انہیں معصوم نہیں مانو گے تم آگے ہی نہیں بڑھ سکتے بھائی کیا مطلب کیا مطلب یاد رکھئے گا آگے وہ بڑھتا ہے جس کے اندر اعتماد ہوتا ہے آگے وہ بڑھتا ہے جس کے اندر یقین ہوتا ہے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا جس کے اندر شک ہوتا ہے شک والا ہمیشہ کھڑے ہی رہ جاتا ہے کہ اس طرف مڑنا تھا کہ ادھر مڑنا تھا یہ والا ہاتھ پاک کیا تھا کہ یہ والا کیا تھا دیکھیں اپنے شک والے لوگ شک والا آگے نہیں بڑھ سکتا یقین ضروری ہے اور یقین پیدا تب ہوگا جب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کو جس سے لیا جائے اس پر یقین ہو کہ وہ صاحب عصمت ہے بزرگوں کی مثال میری نہیں ہمارے بزرگ علماء اسے سمجھا گئے جیسے انہوں نے سمجھایا بیسے ہی بالکل اسی طرح بیان کرتا ہوں بہت بزرگ علماء کی مثال مجلس تبرک بہت سے لوگ سنیکڑوں لوگ ہیں ہزاروں لوگ ہیں آپ نے دیکھا وہ ویڈیو بھی ہے ایک جگہ وہاں پہ کربلا میں کسی نے میرا خالق کو دس ہزار کپ دودھ کے رکھے ہوئے ایک ترطیب سے کہ کوئی آئے اٹھائے اور لے جائے آئے اٹھائے اور لے جائے ہزاروں کے حساب سے رکھے آپ بتائیے آپ بھی ان میں شریک ایک مجمع میں اور وہاں پہ کسی نے دودھ رکھا ہوا کپوں میں بہترین میوے بھی ڈلے ہوئے ہیں میٹھا بھی ہے بڑا بندہ دودھ ہے یا کسی نے آکے خبر دی کہ بھئی بڑی سادش ہو گئی تالبان میں سے کوئی آیا اور ان میں سے کسی ایک گلاس میں زہر ڈال گیا ہے دس ہزار گلاس رکھا ہوا ہے اور ان میں سے ایک گلاس میں زہر ڈال دیا ہے کسی نے کتب بھائی یوں جو ہم باہر نکلیں گے اور گلاس رکھے ہوں گے بڑے خوبصورت سجے بھی اور صرف ایک اطلاع ہے کہ ایک گلاس میں زہر ہے ہم میں سے کتنے ہمت والے ہیں جو اٹھا کے گلاس پییں گے بھائی ایک میں ہی تو ہے نا نو ہزار نو سو ننانوے گلاسوں میں تو نہیں ہے لیکن آپ کہیں گے نہیں پتہ نہیں کس میں ہے بھائی ایک گلاس میں ہے صرف کیا فرق پڑتا ہے کیا ریشو بنتی ہے دس ہزار میں سے ایک کہیں گے نہیں 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 بھائی یہ رسک میں نہیں لے سکتا عقل کا تقادہ ہے میں نہیں لے رسک لوں گا بھائی اچھا آپ پی لو بھائی میں نہیں پیتا جو ضد کرے گا آپ پی لو میں نہیں پیتا کیوں اس لیے کہ شک ہے کہیں جس گلاس کو میں اٹھا ہوں اسی میزہر نہ ہو اب سمجھئے فلسفہ توحید اب سمجھئے عقل کیوں ضروری ہے اب سمجھئے کہ معصوم ہونا ضروری کیوں ہے حادی کا اس لیے کہ اگر حادی کو معصوم نہیں مانتے اس کا مطلب ہے کبھی ایک غلطی کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے جس سے دین لیا جا رہا ہے اس کی تمام کی تمام تبلیغ مشکوک ہو کے رہ جائے گی اس پتا نہیں کونسی بات غلط بتا دی ہو معلوم نہیں کس مسئلے کو غلط بتا دیا ہو ساری محنت ضائع ہو جائے گی پھر آپ قرآن پڑھیں گے آپ کہیں گے پتا نہیں کونسی آیت رسول اللہ نے غلط لکھوا دی ماذا اللہ نقلِ قفر قفر نماز سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں قرآن تو پورا سچا ہے اس کی سچائی پر یقین تب آئے گا جب اسے بتانے والے کی عصمت پر یقین آ جائے گا سلامات ذرا با آوازیں بلند پڑھ لیں جب تک عصمت اور عصمت کیا ہے بہت مختصر وقت میں اس سے زیادہ جلدی سے کچھ شاید نہیں ہو سکتا تھا کہ عصمت کا جوہر ہے علم اور عصمت کا جو علم عصمت کا جوہر ہے وہ قسبی نہیں ہو سکتا کیونکہ قسبی علم تبدیل ہوتا ہے تدریج ہوتا ہے آہستہ آہستہ ہوتا ہے اس لئے ماننا پڑے گا کہ جو دین لے کے آیا تھا اس نے دنیا میں نہیں پڑھا وہ پڑھ کر آیا تھا اس لئے اب اپنے نبی کو دنیا کے مدرسوں میں نہ تلاش کرو اگر اس کا مدرسہ ڈھونڈنا ہے تو وہاں ڈھونڈو جہاں سے آیا ہے اس کا مدرسہ یہاں نہیں ملے گا جو بھی ہے لے کر آیا ہے تو معصوم کیوں مانتے ہیں معصوم ماننے میں ہمارا فائدہ ہے کہ ہم یقین کی حالت میں دین کو لیتے ہیں یقین کی حالت میں آگے بڑھتے ہیں بے یقینی ختم ہو جاتی ہے جب حادی معصوم ہو غیر معصوم تو غیر معصوم ہے اس سے خطا ہو سکتی ہے لیکن جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ فرمان مولا کا ہے تو پھر اس کے بعد ماننا واجب ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے یہ فرمان اللہ کا ہے کیوں اس لیے کہ علم معصوم کے بعد جو بھی ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے سلوات با آباد بلد پڑھ لیں مل کریں اس سے درہ بہتر انداز میں سلوات پڑھ لیں تو پورے دین کو آقر سے لینا ہے اور آقل کا تقاضہ ہے کہ علم بھی لیا جائے اور علم ادھر ادھر سے نہ لیا جائے سب سے پہلے وہاں سے لیا جائے جہاں سے یقینی علم ملتا ہو بھئی ڈالیں اور گرم مسالے وہاں سے لینے جاتے ہیں جہاں پہ سہیس ملیں ملاوٹ کے بغیر ملیں تو علم لینے وہاں جائیں جہاں پتہ ہو کہ یہاں سب کچھ ہی ایک ساتھ چل رہا ہے پھر علم بھی اسی دروازے سے جا کے لئے جہاں سے پتہ ہو کہ یہاں سے جو ملے گا اس میں شک نہیں ملے گا یقین ہی یقین ملے گا سلوات باواد بلد عقل کے بغیر میں نے شاید آپ سے عرف کیا تھا ہمارا ایک مولانا تھے اسمائیل تیوبندی صاحب وہ کہاں کرتے تھے کہ جہاں عقل ہوتی ہے نا وہاں سنی نہیں ہوتا میری سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات میں ہمیشہ اس پہ ہنسا کرتا تھا جیسے آپ ہنس رہے ہیں ملکہ آپ تو شاید علم کے ساتھ ہنس رہے ہوں گے میں بچپنے میں ایسی ہنسا تھا مولانا صاحب لطیفے سناتے ہیں لیکن یقین جانی ہے یہ معصوم کی تعلیمات ہیں بڑے خسین انداز بس ختم کر دی میں نے گفتگو ایک روایت سنے تاکہ کچھ تو گفتگو آگے بڑھ جائے یہ نہ ہو کہ میں وہی پہ ہر روز اسی پہ گفتگو کرتا رہوں یہ کی موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھ جائے بس دو تین منٹ کی بات اور میں مسائب تک پہنچ گیا معصوم نے عجیب روایت فرمائی اصول کافی حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آ چکے بابا آدم ہم سب کے زمین پہ آ گئے کون آدم کل ذکر ہوا تھا صاحبِ عقل آدم وہ آدم جس کو وہ عقل عطا ہوئی ہے کہ اگر نام پتا چل جائیں تو ناموں کو دیکھ کے شخصیتیں پہچان لیتا ہے صاحبِ عقل آدم زمین پہ آ گئے اللہ نے ایک مرتبہ پھر فرشتوں کو آزمانا چاہا فرشتوں کے سردار کو بھیجا جبریل آئے اب حدیث شروع ہوتی یہاں سے اور جبریل نے آ کر کہا اے آدم اللہ نے مجھے تین چیزیں دے کے بھیجا اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ایک آپ رکھ لیں دو کو واپس کر دیں انہیں میں ساتھ لے جاؤں گا کون کہہ رہے ہیں سردارِ انبیاء جبریل کہہ رہے ہیں کن سے کہہ رہے ہیں جنابِ آدم علیہ السلام آدم نے کہا جبریل کون کیا کیا لائے ہو کہا تین چیزیں ہیں دین لائے ہو انت دین اندر اللہ علیہ السلام دین ایک ہی ہے وہ اسلام ہے کہا میں دین لائے ہو میں حیاء لائے ہو اور میں عقل لائے ہو ایک لے لیجئے باقی دو کو لے جاؤں آج کا مولوی ہوتا نا سبحان اللہ کہہ کے دین کو گلے لگا لے لیکن جنابِ معصوم آپ فرماتے ہیں جنابِ امیر کا قول ہے فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے دین اور حیاء نہیں عقل کو اختیار کیا کہا اچھا اور ایسے نہیں یہ بھی جملہ ہے کہا مسکرا کے کہا آدم علیہ السلام نے کہ ٹھیک ہے پھر میں عقل کو آپٹ کرتا ہوں میں عقل کا انتخاب کرتا ہوں تو جبریل پلٹے اور جبریل نے کہا اے دین اور اے حیاء میرے ساتھ واپس چلو اس لیے کہ آدم نے تمہیں پسند نہیں فرمایا تو انہوں نے دونوں نے یک زبان ہو کے کہا کہ جبریل تم بھی اللہ کے حکم کے پابند ہو ہم بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں ہمیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہیں رہنا جہاں عقل ہو وہیں رہنا بھئی اب اسماعیل دیو بندی سامنے غلط تو نہیں کہا تھا سلام آدھ درہ باہواد بلد پڑھ لیں وہیں رہنا جہاں آؤ تعظیم عقل کی ہے یاد رکھنا اس مذہب میں اگر کل مجھے یاد آگئی تو میں اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا اس مذہب میں تحصب نہیں ہے اس مذہب میں ڈسکریمینیشن نہیں ہے یہاں جو میں امریکہ میں آکے احساس ہو رہا کہ امریکہ بہت اچھا ہے دیکھو کالے گورے سب کی عزت برابر ہے یہاں پہ نہیں یاد رکھنا سب سے پہلے اسلام نے یہ ڈسکریمینیشن ختم کی اب وقت نہیں ہے ورنہ میرا دماغ میں باتیں گھوم رہی ہیں اس وقت لیکن میں چلدی سے سمیتنا چاہتا ہوں کوئی کسی قسم کی ڈسکریمینیشن نہیں ایک جو ڈسکریمینیشن تھوڑی بہت ہمارے اندر باقی ہے نا وہ ہمارے معاشرے نے ہم پہ ٹھوسی ہوئی ہے شاید کسی غلط ماحول میں ہم پلے پڑے ہیں ڈسکریمینیشن بھی نہیں یہ ہمارے اپنے آمال ایسے ہیں ہمارا سوشل سیٹ اپ ایسا ہے کہ دنیا کہنے لگی کہ یہ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں اگر حقیقی اسلام کا چہرہ دکھاتے اور عورت کا مقام پتا چلتا نا تو دنیا کہتی نہیں اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے کسی نے نہیں دیا مسئلہ یہ ہے جو کہتا ہے نا عورت برابر ہے وہ بھی ڈسکریمینیشن کر رہا ہے کل میں نے کہا تھا شاید وقت ہوا تو ادلی کسی مجلس میں تفصیل سے کروں سقرات نے کیا کہا تھا دی وائزیسٹ پرسن آف دی نیشن ہے دی رائیٹ ٹو نیم ہے دی رائیٹ ٹو نیم اسلام نے بھی یہی کہا کہا جو عقل رکھتا ہے اس کی عزت کی جائے یہ نہیں ہے کہ جناب عزت عورت کی ہوگی مرد کی ہوگی اس کی ہوگی کوئی عزت کا تعلق نہ عورت سے ہے نہ مرد سے ہے عزت کا تعلق عقل سے ہے نہ بڑے سے ہے نہ چھوٹے سے ہے عقل ہے تو عزت کی جائے چھوٹے کی عقل زیادہ ہے تو اس کی زیادہ عزت کرو بڑے ہو تو کیا ہوا عقل کی عزت کرو جس کی عقل بڑی ہے اس کی عزت ہوگی تعظیم عقل کی ہے یعنی اندازہ لگائیے کہ ایک ایسا گھرانہ ہے جس گھرانے کے اندر ہر طرح کے سردار جمع ہو گئے کوئی ولیوں کا سردار کوئی جوانان جنت کے سردار لیکن ایسا گھرانے میں چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ جوانان جنت کے سردار حجتِ خدا ہوتے ہوئے امامِ زمانہ ہوتے ہوئے ایک عورت کی تعظیم کے لئے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے اور وہ عورت کون تھی عمر میں چھوٹی تھی رشتے میں بہن تھی کہنے کو عورت تھی مرد ہونے کے باوجود امام ہونے کے باوجود عمر میں بڑا ہونے کے باوجود تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے تھے کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کرتے تھے کیوں کس چیز کی تعظیم تھی تعظیم ہے عقل کی اس لئے تعظیم کرتے تھے کہ اس پورے گھرانے میں صرف ایک بی بی تھی جسے عقیلہ بنی حاشم کا خدام ملا تھا یا سیدہ یہ بھی مجھے حسنہ دینا کون عقیلہ بنی حاشم میں نے یہ کہہ دیا جہاں تک میں نے پڑھا ہے ہمت نہیں ہوتی بہت سے جملے کہنے کی باپ ہو کے علی عدب کیا کرتے تھے یعنی یہ تھوڑا عدب ہے کہ اگر مدینہ سے بلوایا تو کوفے سے باہر تک لینے کے لیے چلے گئے حاکی میں وقت ہونے کے باوجود خود لے کے چلے آدھی راج کو لے کے آئے لوگوں کو حکم دے دیا گیا خبردار اپنے اپنے گھروں میں رہو پردے کی باری سارے ہیں گھر آگئی شہرتِ علمِ سیدہ پھیل گئی کوفے کی کچھ عورتیں جمع ہو کے آئیں اور آکے کہنے لگیں جنابِ امیر المومنین سے کہا مولا مرد تو آپ سے بہت فیضیاب ہوتے ہیں ہم عورتیں محرومی کا شکار ہیں ہماری خواہش ہے کہ اگر آپ اجازت دیں ہم اقیلہِ بنی حاشم اقیلت القرآش آپ کی بڑی صاحبزادی سے کچھ علمِ قرآن حاصل کر لیا کرے مولا نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا وہ بڑی اقیلہ بی بی ہیں وہ اپنے فیصلے خود بہت اچھے کرتی ہیں ہم تو خود اپنے فیصلوں میں اس سے مشورہ لے لیتے ہیں تو ان عورتوں نے کہا کہ مولا ہم پہلے بی بی ہی کے پاس گئے تھے لیکن بی بی نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ میں نہیں کرتی میرے بابا سے جا کے پوچھو کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ بی بی نے رضا مندی ظاہر کر دی کہا ہاں انہوں نے رضا مندی ظاہر کر دی تو جنابِ امیر نے کہا ٹھیک ہے مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں آجایا کرو علم حاصل کرو میری بیٹی سے جترہ حاصل کر سکتی ہو لیکن دیکھو تین باتوں کا خیال رکھنا پہلی بات جب آؤ میری بیٹی کے پاس تم عورتوں میں سے کوئی بے ردہ نہ آئے اس لیے کہ میری بیٹی کو بے ردہ ہی برداشت نہیں ہوتی دوسری بات جب میری بیٹی کے پاس پڑھنے کے لیے آؤ تو تم میں سے کوئی اونچی آواز سے نہ بولے اس لیے کہ میری بیٹی کو اونچی آوازیں سننے کی عادت نہیں ہے اور تیسری بات دیکھو کوشش کرو جتنی مرضی عورتیں بھی آ جاؤنا ایک طرف بیٹی رہنا میری بیٹی کے گرد حجوم بنا کے نہ کھڑی ہونا اس لیے کہ میری بیٹی سے حجوم برداشت نہیں ہوتا ہے میری بیٹی سے حجوم برداشت نہیں ہوتا ہے ہاں جہدہکم ربکم مولا آپ کے آسوں کو قبول فرمائے چالیس ہجری اکیس رمضان سید ذاتیاں یتیم ہو گئیں کوفے میں کچھ دنوں کے بعد میرے مولا حسن نے کہا کہ بہن آپ مشورہ دیں تو ہم کوفے سے چلیں مشورہ ہوا اور کوفہ چھوڑ کے مدینے کی طرف روانہ ہونے کی تیاریاں ہونے لگیں ان میں جو خاص بی بی کی شاگرد عورتیں تھیں وہ بڑی آزردہ اور انہوں نے کہا بی بی کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ ہم آپ کو دوبارہ بھی دیکھ پائیں گے خدا جانے ہمیں کبھی کوئی مدینے لے کے آئے گا کہ نہیں آئے گا کبھی زیارت کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا سب عورتیں خواہش مند تھیں سب چلی گئیں ایک خاص شاگردہ تھی جس کا نام تاریخ نے خضرمیہ لکھا ہے کچھ تباریخ نے غوار لکھا ہے یہ بہت چاہنے والی تھی کہنے لگی بی 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 میں آپ کے بغیر مشکل سے رہ پاؤں گی بی بی کوئی ایسا طریقہ ہے کہ کسی طرح آپ کی زیارت کا بندبست ہو جائے بی بی نے کہا کہ تمہیں میری زیارت ہو نہ ہو تم سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں میری والدہ کی زیارت ضرور ہو جائے گی اور تمہیں پتا ہے میری ماں کتنی عظیم ہو رہتی ہے کہنے لگی بی بی وہ تو دنیا میں نہیں ہے کہا اس بات پہ نہ الجھو جس کا مقدر ہوتا ہے اسے اللہ عطا کر دیا کرتا ہے حیران تھی یہ بی بی جس کا نام خزرمیہ ہے کہ یہ بی بی نے کیا کہا بی بی مدینہ چلی گئی وقت گزرتا گیا اس کی شادی ہو گئی جس سے اس کی شادی ہوئی اسے تاریخ نے خولی لکھا ہے یہ ملون اس کے ڈیوٹی لگائی پسر سعید اور شمر نے دس محرم کو کہ یہ سر حسین لو اور جلدی سے جا کے ابن زیاد کو کامیابی کی خبر پہنچاؤ کیسے اور کہاں رکھ کے لے کے چلا وہ بیان نہیں کر سکتا میں تاریخ کے بڑے مشکل جملے ہیں کچھ جملے ریاض الخدس سے پڑھ رہا ہوں یہ لے کے کھوڑا دوڑاتا وہ کوفے پہنچا لیکن آتے آتے اسے دیر ہو گئی تاریخ کہتی ہے جب یہ کوفے میں پہنچا ہے نا اور دارالعمارہ میں پہنچا ہے تو دارالعمارہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا عشاء کے بعد بند ہو جاتا تھا ابن زیاد سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا اب یہ پریشان ہوا کہ یہ سر حسین لے کے کہاں جاؤں کوفے میں کسی کو پتا بھی نہ چل جائے لے کے سر حسین کو اپنے گھر میں آئے جانتا تھا کہ میری زوجہ آل محمد کی چاہنے والی ہے لا کے سر حسین کو بڑے مشکل جملے ہیں میں اس طرح نہیں پڑھتا آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں باتیں جیسے تاریخ میں لکھا ہے بس اس نے کہیں سر کو رکھ دیا کہاں رکھا میں نہیں بیان کر سکتا اور اس جگہ رکھنے کے بعد ٹھک دیا اس جگہ کو سو گیا بیوی پہلے ہی سوئی ہوئی تھی آدھی رات کے وقت اس کی زوجہ نے اسے جھجھوڑ کے اٹھایا قدو کب آیا اور مجھے یہ بتا یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اس نے کہا کیا ہوا کہاں تجھے پتا نہیں ہے گھر کے کونے میں کبھی اس کونے میں رسول کی بیٹی بیٹھ کر ہوتی ہے کہاں کیا ہوا کہاں میں سوئی ہوئی تھی اس کی زوجہ نے کہا میں سوئی ہوئی تھی خضرمیہ بیان کر رہی کہاں میں نے دیکھا اچانک مجھے لگا جیسے صبح ہو گئی ہے ایک دم روشنی ہی روشنی ہو گئی پورے سہن میں میں گھبرا کے اٹھیں میں نے کہتنی میں نے کہت صبح ہو گئی ہے جلدی سے اٹھوں نماز پڑھوں وقت ہے نماز گزر گیا یہ تو لگتا ہے سورج چڑھایا اتنی روشنی ہو گئی کہتے ہیں میں باہر آئی تو مجھے پتا چلا ابھی سورج نہیں نکلا لیکن ایک عجیب روشنی ہے جو تنور سے نکل رہی ہے ابھی میں حیران ہو کے اسے دیکھ رہی تھی یہ مجھے پتا چلا کہ آسمان سے کچھ آماریاں اتر رہی ہیں اب جو دیکھا تو ایک آماری میں سے ایک بڑی مخدومہ بی بی نکلی پھر دوسری آماری میں سے ایک اور مخدومہ نکلی تیسری آماری میں چار بی بی آئیں اور چاروں میں سے تین بی بیوں نے ایک بی بی کے آگے کھڑے ہو کے اسے پرسہ دینا شروع کیا اور کہا زہرہ تیرے بیٹے کا پرسہ سیدہ تمہارے بیٹے کا پرسہ سیدہ ہمارے پرسہ قبول کرو اس کو پرسہ دے رہی ہو تو ان بی بیوں نے کہا میں سے ایک نے کہا کہ مجھے پہچان میں آسیہ ہوں میں فیرون کی سوچہ آسیہ ہوں مجھے پہچان میں آسیہ ابن بنت مضاہم ہوں سن یہ جو ساتھ کھڑی ہے یہ مریم بی بی ہے والدہ عیسیٰ یہ جو ساتھ کھڑی ہے یہ خدیجت الگبراہ ہے اور یہ جسے ہم پرسہ دے رہے ہیں وہ رسول کی بیٹی ظہرہ ہے جس کے لئے تجھے سیدہ زینب نے بشارت دی تھی کہتی میں کھبر آگئی میں نے کہا میں نے کہا بنت رسول اللہ کس بات کا پرسہ دیا جا رہا ہے اس پہ کہا خدرمیہ تیرے تندور کے اندر ارے دیکھ تو سہی میرے لخت جگر کا کٹا ہوا سر رکھا گیا ہے یہ کہتی ابھی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک مرتبہ تندور کا جب وہاں سے ڈھکنا ہٹایا ایسی روشری نکلی اور بی بی آئی اتنی زور سے روئی کہ میں بردائی سے نکر سکی وہ دھاڑے بار کے رونے لگی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی یہ کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ اب جب مجھے ہوش آیا ہے اب جب مجھے ہوش آیا ہے تو مجھے کوئی منظر نے دکھائی نہیں دے رہا لیکن میں شہر میں پڑی ہوئی تھی مجھے بتا مجھے بتا یہ تُو نے کیا چیز رکھ لیا یہاں لا کے اس پہ ایک مرتبہ یہ خالی ملون اٹھا اٹھ کے کہنے لگا تجھے اس سے کیا گھر جو بھی ہو کہنے ہی بتانا پڑے گا جب مجبور کیا نا تو اس نے کہا ہاں ہاں میں حسین ابن علی کا سر لے کے آیا میں حسین ابن علی کا سر لے کے آیا ہوں یہ سننا تھا یہ مومنہ نے کہا خبردار آج سے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں مجھے طلاق دے میں تجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی شور بلند ہوا محلے کی ایک اور عورت آئی اس نے بھی اس کا ساتھ دیا اس خالی ملون نے تلوار نکالی اپنی زوجہ کو ختل کیا ایک مرتبہ جب مرنے لگی بکار کے کہا اے بی بی زینب آپ نے جو بشارت دی تھی وہ پوری ہوئی آپ کی والدہ کی زیارت بھی ہوئی آپ کے بھائی حسین کی زیارت بھی لانت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم اللذین ظلموا ایام قلبون ینقلبون ماتم حسین